آپ کو ایک بات بتاؤ اللہ پر بھروسہ ہمارے نبی نے کیسے سکھایا اور ہمارے نبی نے بیٹی کو سکھا کر امت کو سکھایا کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیاروں کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہو گئے خانے کو کچھ نہیں ملا بلو کتنے دن ہو گئے اچھا یہ بات میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آئی بھلے میں کتنی مرتبہ بھی بیان کروں کہ میرے نبی تین دن بھوکے رہے چار دن بھوکے رہے لیکن پتہ چلے گا میرے کو آپ کو پتہ چلے گا ہم کب بھوکے رہے ہم کب بھوکے رہے ہم تو ایک رمضان میں بھی بھوکے رہتے لیکن جب رمضان کے انتیس تیس روزے ہو جاؤ حساب کرو تو معلوم ہوتا رمضان میں جتنا کھایا اتنا آؤٹ آف رمضان بھی نہیں کھاتا ہے صحیح میں ہمارے یا سہری میں میں ایک جگہ پر گیا تو سہری میں کڑی کھچڑی سہری میں یا کوسار آواز میں بھی ہوتا ہوگا اتنا کھانا سہری میں صحیح میں ہم لوگ سہری میں اتنا کھاتے روزہ چھ بجے افطار ہوئے سات بجے افطار ہوئے قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا بھوک لگتی گا پورا گیس تو یہاں تک چڑھا ہوا ہوگا ہاں پیاس لگتی ہے کیونکہ گیس سینے میں چڑھا ہوا ہے تو پیاس لگتی ہے لیکن بھوک کسی کو لگتی پھر افطار میں کھاتا کھاتا اور وہ پکوڑے کھاتا وہ بھی بٹاتے والے آلو والے پکوڑے کھاتا اور حافظ قرآن کا کمالے ترابی پڑھانا ہے اس کو یہ بیٹھا ہے ترابی پڑھانا ہے چار رکعت آنٹ رکعت پڑھانا مجالے کہ ہوا نکلے ہاں ترابی میں بھی ادھر پاؤں کر کے بیلنس کر کے نکل جاتا آگیا اب ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ کتنے دن کے بھوکے وہ میں نہیں بتا سکتا ہوا ہمارے نبی جانتے ہوں گے کیا گزرتی ہوگی معلوم ہے ہمارے نبی فرماتے مجھے اتنی بھوک لگی میں میری بیوی یعنی ہماری ماں میری بیوی آئیشہ کے گھر گیا میں نے کہا کچھ ہے آئیشہ نے کہا چوبیس گھن کے ہو گئے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہمارے نبی فرماتے میں حضرت حفظہ کے گھر گیا حضرت حفظہ نے بھی وہی جواب دیا چوبیس گھن کے ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہمارے نبی فرماتے میں ام سلمہ کے گھر گیا انہوں نے بھی وہی جواب دیا چوبیس گھن کے ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہمارے نبی فرماتے میں میمونہ کے گھر گیا میمونہ نے بھی یہی جواب دیا کہ چوبیس گھن کے ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہمارے نبی ازواج متاخرات کے گھر پر جاتے سب جگہ یہی جواب ملتا اور ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو دیکھو کیسے سب کو سبر کا سبق سکھا رہے ہیں ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں تین دن سے مجھے کھانا نہیں ملا ساری بیویاں یعنی ہماری ماں امہات المومنین وہ فرماتی ہے یہ چوبیس گھنٹے ہو گئے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا معلوم ہے ہمارے نبی کن کے گھر پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دو زہرہ کے گھر پر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت علی نے دروازہ کھلا حضرت علی چونکے کہ اچانت ہمارے نبی سعاصم گھر پر آئے السلام علیکم علیکم السلام ہمارے نبی نے کہا علی اندر تو کہو آنے کے لئے ارے یہ تو کہو کہ میں اندر آ جاؤں ہمارے نبی اندر گئے ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھائے ادھر حضرت فاطمہ کو بٹھائے سامنے دو بچے ہیں بولو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنوما بلکل معصوم بچے دونوں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نبی سعاصم نے آنکھوں میں آنسو تکا فاطمہ فاطمہ تین دن سے تمہارے اببہ بھوکے ہیں اور میں آئیشہ کے گھر گیا حفظہ کے گھر گیا امہ سلمہ کے گھر گیا میمونہ کے گھر گیا مگر وہاں کچھ بھی نہیں فاطمہ اگر تمہارے نبی سعاصم کے آنکھوں میں آنسو تکا ٹھیک ہے جب تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے ہمارے نبی گئے جیسے ہمارے نبی کچھ قدم گئے ہوں گے حضرت فاطمہ کی کوئی سہیلی یا جو بھی ہو کسی نے حضرت فاطمہ کو حدیعہ بیجا اور حدیعہ میں کیا بھیجا مالو آدھی روٹی بلو آدھی روٹی اور کچھ گوش کے تکڑے ایک برطن میں اوپر کپڑا ڈھکا ہوا یہ حدیعہ میں بھیجا جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنا کہ پس حدیعہ میں آیا آدھی روٹی اور کچھ گوش کے تکڑے حضرت فاطمہ علی کو دیکھے علی فاطمہ کو دیکھے فاطمہ علی کو دیکھے علی فاطمہ کو دیکھے حضرت فاطمہ نے کہا میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہو اور آپ سمجھ گئے ہم تو میاں بیوی ہیں نا آپ سمجھ گئی میں کیا کہنا چاہتے ہو ہم دونوں کی آنکھیں رو کر یہ بتاتی ہے کہ تم بھی نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤ گے ہم اللہ کے رسول کو بلا کر کھلا دیں گے حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میرے دماغ میں یہی بات ہے میں جاتا ہوں اور حضرت علی نے جاتے جاتے کہا دیکھ میں بھوکا رہوں گا فاطمہ تو بھوکی رہنا اب بچوں کو پیار محبت کے ساتھ حسن حسن کو صلاح دینا میں اللہ کے رسول کو ابھی لاتا ہوں ایک کونے میں دسترخان بچھا دو میرے نبی آئیں گے اور کھائیں گے بس حضرت علی دوڑتے 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 گئے اللہ کے رسول کئی دور نکل گئے تھے کہا اللہ کے رسول آؤ گھر میں آؤ آ گیا کھانا آ گیا ہمارے نبی ساسم جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ حسن حسن کو کونے میں رکھ دیا گیا ہے ادھر کونے میں دسترخان بچھا ہوا ہے اور ایک برطنے اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کھاؤں گی اور علی بھی نہیں کھائیے اور میں بچوں کو مت دیکھو میں ان کو صلاح دوں گی کیونکہ کھانے میں صرف آدھی روٹی اور دو تیر گوش کے ٹکڑے آپ کو تھوڑا پیٹ بڑھ جائے گا حضرت علی کا کتنا پیارا جملہ میرے نبی آپ کھا لو پیٹ میں آپ کے جائے گا سکون ہمارے دل میں آئے گا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی ساسم آئے ایسے سج بتاؤ رحمت اللہ العالمین تھے کیا علی اور اپنی بیٹی فاطمہ کو چھوڑ کر کھانا کھائیں گے کیا آپ نے نماز سے جن سے ہمارے نبی کروڑوں درجہ محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین اور ان کو چھوڑ کر کھانا کھائیں گے ہمارے نبی نے کہا کھانا بیچ میں لے کر آؤ جب کھانا بیچ میں لائے گیا کہا حسن حسین کو بلاؤں ہمارے نبی نے دونوں کو بہت پیار کیا کہا بچوں کھانا کھانا ہے حضرت علی کو کہا کھانا کھانا ہے فاطمہ کو کہا کھانا کھانا ہے حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول بہت کم ہے کھانا آپ سب کو کیوں بلا رہے ہیں ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ سے وہ کپڑے کو ہٹایا پورا برطن گوش سے بھرا ہوا ہے وہ سبحان اللہ اور ساری گرم گرم روٹیاں پھیلی ہوئی پڑی ہے بس اب امتحان کا وقت آیا ہمارے نبی سعال صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہا یہ کہاں سے آیا تم تو کہہ رہے تھی آدھی روٹی تین گوش کے تکڑے کہاں سے آیا حضرت فاطمہ چاہتی تو کہتی تھی اببہ آپ کا ہاتھ آپ کا مبارک ہاتھ لیکن حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ہادہ میگہ انگلہ یہ جو آیا اللہ کی طرف سے آیا ہے ہمارے نبی کھڑے ہو گئے حضرت فاطمہ کو کھڑا کیا گلے لگایا کہا میری بیٹی تو کامیاب ہو گئی تو کامیاب ہو گئی کہا بنو اسرائیل میں اللہ نے حضرت مریم کو جا مقام عطا کیا اس سے زیادہ مقام آج اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو عطا کر دیا ہے کیونکہ مریم نے بھی یہی جواب دیا تھا اس پر اللہ نے بنو اسرائیل میں سب سے اچھی عورت مریم کو بنایا تو نے بھی وہی جواب دیا اللہ نے مریم سے بھی آگے میری فاطمہ کو مقام عطا فرمایا کیونکہ حضرت مریم بھی ایک کمرے میں بیٹھی تھی سنو یہ پورا نہیں بات حضرت مریم علیہ السلام ایک کمرے میں بیٹھی تھی کھڑکی بھی بند دروازہ بھی بند اور اچانک دسترخان آیا اور فروٹ آیا اور وہ بھی وہ فروٹ آیا جو موسم والے نہیں جیسے آج کے موسم میں کوئی عام لاوے تو عام ملے گا لیکن وہاں ایسا فروٹ آیا اور حضرت زکریہ دروازہ کھول کر آیا چوکے اے مریم یہ تمہارے سامنے فروٹ کہاں سے آیا سب دروازہ بند ہیں کھڑکی بند ہیں تو اگر مریم نے جواب دیا تھا حضرت مریم نے جواب دیا تھا یا اللہ کی طرف سے وہی جواب حضرت فاطمہ نے دیا ہمارے نبی نے فرمایا جو مقام اللہ نے مریم کو آتا فرمایا اس سے زیادہ مقام میری بیٹی فاطمہ کو آتا فرمایا کیونکہ بھروسہ کس پر کیا ساتھ میں بلو نہ بھروسہ کس پر کیا کاش ہماری ماں بہنیں ہم لوگ بھی بھروسہ کس پر کرے اور اللہ کے سامنے توبہ کر لے نا بلو نہ کریں گے توبہ کریں گے آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہم اللہ سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ کیسے جوڑیں گے کیسے جوڑیں گے موبائل میں اپیسوڈ دیکھ کے جوڑیں گے یہ بیٹھے ہمارے جوڑیں اللہ اللہ پورا دل موبائل ابھی میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ لوگ ابھی مسجد سے نکلے مہانا عریف صاحب کا بیان ختم ہوا میں نے دیکھا ایک دو مسجد سے نکلے اس کو یہ بھی دماغ میں نہیں میں یہاں بیٹھے بیٹھے برابر دیکھ رہا ہوں اس اللہ کے بندے کو اللہ اس کو بہترین عمل عطا فرماوے جا رہے ہیں بھائی مسجد سے باہر جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو کون سے پاؤں سے میں مسجد سے نکلتا ہوں سنت ہے مسجد میں آؤ تو سیدھا پاؤں اندر ہونا چاہیے مسجد سے جاؤں تو اُلٹا پاؤں آئے تو دعا پڑھنا چاہیے اللہ مفتح لی ابوا برحمتی اور جائے تو دعا پڑھنا چاہیے اللہ مہینیہ سلوکا من فضلی کا برحمتی یہ سنت ہے ہمارے کوسان آواز کی سنت کیا ہے مانو یہ مسجد سے یہاں تک کنارے تک گیا کیا نکالا یہ پہلی سنت دوسری سنت کیا مانو مجھے سے کیا موبائل تیسری سنت اندر دیکھنے کا کچھ آیا یوں گھوما کے دیکھے گا وہاں باہر تک پہنچتے دیکھے گا کچھ نہیں آیا تو چوتھی سنت اونگلی کرنے کا خود پھر کرے گا کچھ کسی نہ کسی کو میسیج کر کیا ہے میرے پیارو کیا ہے یہ موبائل کے بغیر کہ ہم ساس نہیں لے سکتے جتنا ہم موبائل کے پیچھے پڑے ہیں کیا اتنا کبھی قرآن کو اٹھا کے دیکھا کیا قرآن کو اتنی دیر چھوا جتنا موبائل کو چھوتے ہو قرآن کو اتنی دیر چھوتے ہو جتنا موبائل موبائل میں اللہ اللہ وہ معلوم نے کوئی ارتگل پھرتگل کیا نکلا ہوا ہے میرے کو کسی نے بتایا مولانا میں اسی اپیسوڈ دیکھا کتنے میں چوکا میں نے کہا اسی اسی بات کرتے ہو چاڑھ سو تک جانا ہے ایک اپیسوڈ کتنا کا مجھے کہا چالیس منٹ اتنا آرام سے میں نے کہا کم بخد نالا ہے کمینا تم تو کتے سے بھی بتر ہو گئے چالیس منٹ میں ایک اپیسوڈ برا ہوتا ہے اسی اپیسوڈ آپ نے دیکھے گے اور چاڑھ سو تک جانا ہے یہاں بھی ایسے کمینے بیٹھے ہوں گے وہاں تک جانا ہے اگر یہ سب نہ کرتا ہے ایک بار سبحان اللہ پڑھ لیتا اللہ جنت کا فیصلہ کر دیتا برو کر دیتا کیا نہیں کر دیتا لیکن اپیسوڈ پب جی وہ گیم کھلنا ننگی ننگی عورتوں کو نچوانا ننگی ننگی عورتوں کو دیکھنا کون میرے پیاروں موبائل کے اوپر زینہ کرنا چوری کرنا آہ ویاج کا کاروبار کرنا موبائل میں بلیک میل کرنا ارے ہمارے موبائل شوشیل میڈیا میں افعہ پھیلانا پورا دین اللہ اکبر ہمارا گھر ہے ہمارا گھر ہے کیا کوئی کلب ہے ارے گھر میں جاتا ہے بچارہ آدمی تھکا تھکایا گھر میں جاتا ہے بیوی بلو بڑے بیٹے کے پاس گیا وہ بہو کے پاس گیا وہ موبائل بیٹی کے پاس گیا وہ تو گھر میں کھا کو آیا بھائی آیا کھا کو گھر میں تو وہ کیا کرتا ہے وہ بھی موبائل پہ اور اللہ کی قسم ماف کرنا میرے پیارو ہمارے سماج میں جو طلاق اور ڈی وارس ہوتا ہے اس کی وجہ بھی موبائل ہے ہمارے گھر سے ماں کو نکالا جاتا ہے اس کی وجہ بھی موبائل ہے اور باپ کو دھکا مار کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی موبائل ہے لیکن ہم لوگوں کو موبائل 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 کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ یہ قبر میں جھاوے نا تو اس کا موبائل اس کے ساتھ میں ٹھوس دو اس کو کیا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا بھائی سورہ فاتحہ صحیح نہیں وضوح میں سنتیں معلوم نہیں چھے چھے بچے کا باپ ہو گیا گسل کرنے کا مسلم طریقہ معلوم نہیں اور کسی کو کھڑا کر کے پوچھو بتاؤ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے نماز میں تو وہ نہیں معلوم ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا لیکن موبائل کا پبجی معلوم ہے موبائل کا وارسپ معلوم ہے موبائل کا سٹیٹس معلوم ہے موبائل کا ٹرانسلیشن معلوم ہے موبائل کا فنکشن معلوم ہے موبائل کیسے ریپیر کرنا اور کسی کے موبائل میں تھوڑی گڑھ بڑھ ہو جائے نیٹ ورک میں ایرر آ جائے تو کیسے موبائل کو بنانا یہ اس کو معلوم ہے کیونکہ قیامت میں اللہ یہی پوچھنے والا کہ موبائل کا کیا ہوا تھا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں اس لئے آج میرے پیاروں سب لوگ ارادہ کرو بلو کریں گے توبہ کریں گے انشاءاللہ توب نہیں مولا توبہ کریں گے انشاءاللہ